جنابی سپیکر میرے دو بھائیوں نے کیپی میں جو اس وقت صورتحال دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے محسن داور صاحب نے انور عالم صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ دکھ کا اظہار کیا ہے صرف اشارہ ہی نہیں کیا کیپی کو ایکچلی سابق وزیراعظم نے ایک سپرنگ بورٹ بنایا ہوا ہے اس صوبے کی تمام طرح سہولتیں جو ہیں ہیلیکوپٹر ادھر کی پولیس ادھر کی سیکیورٹی جو ہے ان کے ذاتی استعمال میں ہیں جب ایک وزیراعظم جو ہے صاحب وزیراعظم جو اس اسیمبلی نے جس کو نکالا تھا ووٹ آر نو کانفیڈنس کے ذریعے یہاں سے ددکارہ گیا اس ہال سے اس کے بعد جا کے وہاں اس نے پناہ لی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام کی بھی یہ توہین ہے کہ وہاں پہ پناہ لے کے وہ ان کے نام پہ ان کی سیکیورٹی فوسز کی امداد سے ان کی جو ایڈمیسٹریشن ہے پروینشل ایڈمیسٹریشن کی امداد سے ان کے وسائل استعمال کر رہا ہے ہیلیکوپٹر استعمال کر رہا ہے پرسوں ترسوں یہاں اڈیالہ کے قریب وہی ہی ہیلیکوپٹر جو ہے اس کو فورس لینڈنگ کرنی پڑی جب ساری کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس بات پہ معمور ہے کہ وہ صرف اور صرف کسی طرح عمران خان کو دورہ اقتدار میں لے آئے تو اس دوران جو ہے جو اقتدار ان کے پاس وہ صوبے کا ہے وہ ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہا ہے سلپ کس طرح ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دہشتگردی رائیس پہ ہے اگر وہاں پہ اس وقت دہشتگردی ہے یہ law and order situation جو ہے دن بختن خراب ہو رہی ہے تو یہ اولین فرض جو ہے وہ سوائی حکومت کا ہے اس کے بعد جا کے کسی اور ایجنسی کا یا کسی اور ہماری defense forces کا جہاں ذمہ بنتا ہے ان کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے یہ obligation بنتی ہے جب وہ اپنی تمام تر ذمہ داری جو ہے سوات میں اور دوسرے علاقوں میں اس سے abdicate کر چکے ہوئے ہیں ان کی تمام تر توجہ جو ہے پوری حکومت کے بھی کی توجہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ کسی طرح ان کے لیڈر کو دوبارہ اقتدار مل جائے بائی hook اور بائی کروک چاہے وہ جن کو نیوٹرل کہتے ہیں ان کے پیری پڑھ کے مل جائے چاہے وہ ترلے کر کے مل جائے چاہے وہ گھالیاں کر دے کے مل جائے لیکن اس کے اقتدار کے لیے تمام تر جو ہے حکومت کی کی پی کی توجہ مرکوز ہے جس کی ویسے عام آدمی جو ہے وہ وہاں پہ سفر کر رہا ہے جس طرح نور عالم صاحب نے کہا وہاں پہ سات ازا پہ لاتھی چارج ہوا یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو لوگ تعلیم دیتے ہیں جو سمارتے ہیں قوموں کو جو ہمارے بچوں کو سمارتے ہیں تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے جہاں کی پی کی حکومت نے آج سے چند روز کب قبل ان کو ٹریٹ کیا ہے وہاں میں دن رات وارداتیں ہو رہی ہیں ایپسلیوٹلی نو لو انڈ آرڈر ٹریٹ کیاوس ان کی پی اس صورت میں وہ کلیم کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرا اقتدار جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ووٹ اور نو کانفیڈنس سے اس سے چھینہ تھا وہ واپس کیا جائے وہ ڈیسپریٹ ہے بلکہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے اور جس طرح کہ وہ پوسٹر لگا رہا ہے کہ جو ہے جس طرح بنی اسرائیل گزرے تھے اور سمندر پھٹ گیا تھا وہ پوسٹر کی جگہ وہاں پہ جو فلموں میں حضرت موسیٰ کی تصویر ہے وہاں پہ اپنی تصویر لگا کے جو ہے نہ وہ عبور کر رہے سمندر کبھی حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے اور حقیقی ازادی کیا ہے وہ ساری کی ساری آڈیو لیگ سے پتہ لگ دی ہے کبھی بیرونی سائز کی بات کرتا ہے اس وہ بھی آڈیو لیگ سے پتہ کر رہی ہے یہ تو ابھی ابتدا ہے یہ بالکل اس کا اصلی چیرہ جو ہے بیانک چیرہ جو ہے وہ سارا سامنے آنے والا ہے لیکن اس وقت جو ہے اس ہاؤس کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے ایک کے پی کی حکومت کی یہ آگ جو ادھر ادھر انہوں نے اسکن کی نیگلیجنس کی ویسے یا ڈیلیبریٹلی وہاں پہ جو لگائی گئی ہے وہ کہیں دوسری جگہوں پہ نہ آ جائے کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ سیچویشن پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور ہماری افواج نے بے شمار قربانیاں دے کر بے شمار قربانیاں دے کے جو ہے اس وقت جو ایک کور کمانڈر تھے ان کا بعد نے پریڈ لین کے اندر بچہ شہید ہوا اس بدلے کے اندر جو جو انہوں نے وہاں پہ جو کنٹرول کیا تھا اس بدلے کے اندر تو یہ یہ صورتحال ہے جنابے سپیکر میرا تو خیال ہے کہ سیچویشن کے اوپر ہاؤس کو ایک بیعث کرنی چاہیے ایک دن مختصن ہو چاہیے کہ اس وقت کیپی میں کیا ہو رہا ہے میں بہت بہت شکریہ آپ کا